بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روٹین کا بلوگ ہم نے اب سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ سرج نکل رہا ہے ابھی لکاتے ہیں جی چھاڑوں اور اس کے بعد کریں گے جی ناشتے کی تیاری اغاز کرتے ہیں ان ماشاء اللہ خوبصورت پھولوں سے اور ماشاء اللہ سے جی چھوٹے پھول سارے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ماشاء اللہ سے جی کافی بڑا ہے جس کا رکھ ہمیشہ جو ہے ہو جاتا ہے سرج کی طرف اور اس کا سرج مکھے جو ہے وہ اندر سے پکنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ سے جی باقی پودر بھی ماشاء اللہ بہت اچھے کھڑے میں اور ہمارے پارک کی جو گھاس ہے نا وہ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے ہری بھری جو ہے وہ لگ رہی ہے اور ان میں سے جو ہے نا وہ گھاس نکلنا سٹارٹ ہو گیا یعنی کہ آہ گھاس کی جو ہے نا جڑ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے ان کے جڑ اب مضبوط ہو گئی ہے اور اتنا بھی ایریاں ہیں نا یہ سارا ایسے نا ان میں سے جو ہے نا وہ ہرا ہرا گھاس نکل رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ سے جی اتنے تھوڑے دنوں میں یہ مجھے تو ہمیں تو اتنی مید نہیں تھی کتنے دنوں میں اتنے تھوڑے دنوں میں ہمارے یہ گھاس نکلنا سٹارٹ بھی ہو جائے گی ماشاء تھوڑا دن ہے اور آج رات کو نا کافی کھنڈ لگی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے صبح 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 سردیاں ہوتی ہیں نا سردیاں کی ایسے نا دور سے دیکھیں تو وہ دند سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور نمی بھی کافی پڑی ہے نمی تو ایسے پڑی ہے نا یقین مانے یہاں سے ایسا جیسے بارش آئی ہے اور یہاں سے پتے سے آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ نمی کتنی زیادہ پڑی ہوگی ہے دیکھیں ایسا نا بالکل جیسے سردیاں والی نمی ہوتی ہے کافی یہ نمی پڑی باہر ایسے ہر چیز نا گلی ہوئی پڑی اور ماشاءاللہ سے جی صبح صبح اتنے خوبصورت پرندے آتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری آوازیں نکالتے ہیں صبح صبح یہاں پہ جو ہے شریف ایک اتنا خوبصورت توتہ آیا تھا یقین مانے پہلی دفعہ جو ہے نا اس مطلب ان دنوں میں میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ توتہ دیکھا نہیں تو ادروائز ایسے پہلے توتے جو ہے نا وہ درخت پر رہتے تھے نظر آتے تھے اتنے پیارے پیارے لیکن ابھی تو ایسے جیسے صدیاں ہی گزر گئی ہیں ہم نے کبھی کسی درخت پر جو ہے نا وہ توتہ نہیں دیکھا اور ماشاءاللہ سے جی آج یہاں پہ توتہ آکے بیٹھا ہے اور اتنی پیاری آوازیں نکال رہا تھا ساتھ کوئل بھی بول رہی تھی لیکن جیسے جو ہے ہم ویڈیو بنانے لگے توتہ اڑ گیا اور کوئل تو پھر وہ رات کو بھی بولتی رہتی ہے کیسی عجیب بات ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پتنے رات کو کیوں بولتی ہے دن رات کو ان کا ایسے ہی مطلب وہ بولتی ہی رہتی ہیں اور جو توتہ ہے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر کا ہوتا ہے توتہ یہ دیکھیں جی کوئل جو ہے بہت بکسر بولتی ہی رہتی دن رات توتہ یہاں سے اڑکی ہے نا وہ سٹالی پہ چلا گیا ہے جہاں سے ہم گیا تھا لکڑی اتارنے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہے پہلے تو ہمیں نظر آیا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ماشاءاللہ عبدالحادی جب وہ اٹھ گیا ہے اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اٹھتے ہی عبدالحادی کھلنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ موڑ آج جو ہے نا وہ کافی اچھا ہے عبدالحادی کا شاید اٹھتے ہی ان کی نظر جو ہے نا وہ اپنے کھلونے پہ پڑ گئی ہے یہ تھوڑے سے تھے ہمارے برطن میں نے کہیے سب سے پہلے سافر لیتیں تھوڑے سے برطن ہے اور پانی بھی ہمارا تھوڑا سا ہی لگے گا کھل اور میں سے پانی بھی میں نے لے لیا اور آج پھر جہاں عبدالحادی کا بھی میڈیسن لینے جانا ہے اور آج میں نے پھر اپنی بھی میڈیسن لینے جانا ہے بس فدلا بس کرو چلیں یہ دے دیں مجھے برطن جو ہے وہ میں نے ساف کر لیا ہیں سارے لیکن اس کے بعد جو ہے عبدالحادی عبداللہ نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے دے دیں دودھ اور چینی والے ڈبا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے آپ کے گراس میں میں نے ڈال دی چینی اس میں بس زیادہ بس زیادہ نہیں چینی نہیں استعمال کرتے ہیں دونے بھائیوں کی کام چک کریں ایسا ایک خالی ہوگی ہے عبدالحادی آپ کو امیل یہ دیکھیں جی عبدالحادی کے حال دیکھیں اپنے بیل آپ نے پھینک دیا ہے توڑا کیوں ہے میل توڑ دیا ہے اور ماں مجھ سے بات نہیں کرنی تھی ایسے لگتا ہے اور اتنی جلدی جو ہے نا وہ سورج تپ جاتا ہے آٹھ جب بجتے ہیں تب جو ہے نا وہ دوپ پہ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا حالانکہ رات کو اتنی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو دس بجے تک موسم ٹھنڈا ہونا چاہیے لیکن نہیں جیسے سورج نکلتا ہے نا سورج چڑتا ہی ایسے نا تپ جاتا جیسے اور دوپ پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا موسم ٹھنڈ amarب greater موسمہ نا تپ جام پہ کھڑا کیا چیز چیز اچھا چاہے بنانے کے بعد جی روٹیاں جو ہے میں نے وہ بنا لیے صرف دو روٹیاں رہ گئی ہیں ڈوگی کے لیے باقی گھی والی جو ہے وہ میں نے آج راڑی بنا لیے کوئل جو ہے وہ سبوں کی بولی جا رہی ہے یہ میری خیال گھاری ادھر بنانے والی ہے پکا پکا الحمدللہ جی روٹیاں میں نے بنا لیے چاہے بھی بنا لیے لیکن ایک چیز کی کمی تھی سالنس ہاتھ نہیں تھا اور روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا اور بھینڈی جو ہے یہ پنچار پہنے دن ہو گئے اسے ہم نے توڑا تھا اور ابھی پھر ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کیونکہ چھوٹی چھوٹی تھی جو ہم نے چھوڑی تھی اور ابھی ماشاءاللہ سے جی یہ بھی کافی بڑی ہو گئی ہے ہاں 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 میں اور لوگوں کو پڑی ہے جی گانے سننے کی لیکن جی سب کی اپنی اپنی زندگی ہے جیسے ان کو صحیح لگے گزارے ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے ماشاءاللہ سے جی دنیا جو ہیں وہ پک گئی ہے اور ان کا بیج ابھی تک تو پھول بنے میں اور یہاں سے ان کا بیج بننا سٹارٹ بھی ہو گئی ہے یہ دکھیں دنیا پک رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے جی انشاءاللہ ان کا بیج جو ہے نا یہ ہم مطلب نکال کے نا یہ ہم پھر لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ لگائیں نا جب بھی تو ہو جاتا جا سکیں دکھیں ساری دنیا وہاں پہ اتنے پیارے پھول لگ رہے ہیں یہ جو وائٹ وائٹ ہے نا یہ ساری دنیا پک گئی ہیں سبس دنیا اور ماشاءاللہ سے جی الحمدللہ ایک سبز ہم توڑ توڑتی ہیں پکاتے ہیں اور دوسری سبز جو ہے نا وہ پیچھے سے تیار ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ کریلے بھی جو ہے نا پھر سے کافی لگے ہیں یہ دکھیں تقریباً انہیں زیادہ زیادہ دو تین دن لگ جائیں گے ادھر بھی وہاں پہ بھی کافی زیادہ لگے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے توڑے ہیں نا تو اتنے اتنے میں نے نہیں توڑے تھے کیونکہ کافی چھوٹے تھے دور ہوگی ماشاءاللہ تازہ پھول نکلا ہے اور تازہ پھول کے تو کیا ہی بات ہے اور یہ پہلے کے تھے جیسے ہم نے لگائے ہیں نا تو ان میں سے تازہ پھول نکلنے سٹارٹ ہو گئی یعنی ان کے جڑ جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئی ہے پہلے سے نا ہمارا سرج موکھیا بھی بہتر ہو گیا ہے میں تو نامین دی ہو گئی تھی یہ جو ہیں نا پتے سارے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے ماشاءاللہ تازہ جی ابھی جو ہے نا جیسے ایک چیز ریکاور ہوتی ہے دوبارہ سے ہوتی ہے اور بھنڈی کو جو ہے نا وہ اچھ طرح دھو لیتے ہیں کیونکہ تفان مغیرہ آتے ہیں تیز آندی اور کافی دھول مٹے سبزی کو پر چلی جاتی ہے اور یہاں پہ جی آج سبو سبو جو ہے نا وہ شہزار شہزار صاحب جو ہے وہ برف لے کے آ گئے تھے اب جو ہے نا وہاں پہ جو ہمارا گوہ ہے وہاں برف آنا سٹارٹ ہو گئی ہے سبو سبو لے کر آئے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے یعنی بس اتنی سے لے کر آتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا گاؤں بھی نہیں ہے اور پھر اتنی زیادہ لے کے بھی نہیں آتے ہیں جنہیں لے کر آئے ہیں تو سبو سبو لے کر آگئے ہیں تاکہ ختم نہ ہو جائے اکثر ہم دکان پہ جاتے ہیں ہمیں برف نہیں ملتی ہے تو آج ماشاللہ سے ہمارا جو ہے نا وہ دن ایزی گزر جائے گا ابھی جو ہے نا ان کو دھوپ لگ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پانی والی کو جلدی اندر رکھ دیتے ہیں پانی پھر گرم ہو جائے گا ابھی جو ہے نا ماشاللہ اتنی صاف ستری ہو جائے گی اور ان کو کسی صاف کپڑے سے ان اچھی طرح صاف کر لیں گے تاکہ یہ خوشے کے جلدی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا فرائی سائن جانا سائن وہ بھاگ رہا ہے اسی تو جی یہ ہماری بینڈی بن گئی ہے اور یہاں پہ پیاد جو ہے میں نے کٹ کر کے رکھ دی ہیں اور ایک چیز کی کمی ہے جو کہ اور بھنڈی میں جس صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ ٹیماتر نہیں ہے اور ٹیماتر کے بغیر بھنڈی جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی ہے لیکن جو ہے نا وہ آج مجبوری ہے کیونکہ ٹیماتر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جس دن بھی ہمارے ٹیماتر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں جب تب جو ہے وہ دو دن لگ جاتے کیونکہ سیٹی جانا ہوتا ہے سیٹی سے ٹیماتر آنے ہوتے ہیں تو جی سیٹی جانے کا مطلب ایک تو بائیک ہی نہیں ہوتی دوسرا جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ سیٹی چلا جائے اور تیسرا ہم نے دو دفعہ ٹرماتروں کی پودا لگائے ہیں لیکن نہیں ہوئے دوسری دفعہ جو ہے وہ لگائے تھے چھیں لگے تھے اور چھیں میں سے ایک بھی پودا نہیں ہوا جل گئے تھے اور کتنی پیاری آز رکھتی کوئل کی آپ تو ہمارے پڑوس میں آگی پہلے یہ ہوتا تھا کہ دور دور اس کے آواز سننے کو ملتی تھی وہاں پہ لیکن اب کافی بڑا شریح ہے اور پرانا بھی ہے یہاں پہ کافی پیارے پیارے پرندے آتے ہیں اور آج تو پھر توتہ بھی آ گیا جو کبھی میں نے نہیں دیکھا مطلب درختوں پہ اب تو ایسے چیزیں جہاں اب ختم ہو گئی ہیں خوبصورت چیزیں کیا اللہ ناشتہ ہمارا تیار ہے اور عبدالحادی نہیں ہے کیونکہ عبدالحادی صبح صبح ہی اپنی دادی امی کے پاس سلا گیا ہے وہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اڑتے ہی ان کو دادی امی کی یاد آنا سراٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس مجھے چھوڑا ہیں تو وہ در سے لگیا ہے عبداللہ جو ہے اور عبداللہ نے اپنی برنوالہ جو ہے وہ اتار دی ہے یہ ساتھ میں لگی ہوئی تھی یہ ساتھ میں یہ دکھی یہاں پہ نا سوزش ہوئی ہوئی ہے کیونکہ جو ہے نا وہ بچہ ہے کھیل رہا تھا تو ایسے نا مہین رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی میں نے جو جو ہاف دریپ پڑی ہوئی جب وہ لگانے جائیں گے تب جو ہے نیو لگ جائے گا تب تک جو ہے نا ان کو مشکل بنی ہوگی اب انہوں ناشتہ کارلی ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ دلہ کھانا کھائے گا تو یہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں اور چھوٹی سو بریک کے بعد ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور چائے ویسے اندر ہی بیٹھ کے پینی تھی لیکن جب بائر میں چائے ڈالنے کے لیے آئی ہوں تو ماشاء اللہ ہوا چلی ہوئی ابھی تک آٹھ نہیں بجے ہیں آٹھ بجنے والے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا اور ماشاء اللہ سے ہوا بڑی پیاری چلی ہوئی ہے تو میں نے کہا جی آپ لوگوں کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ موسم دکھا دوں کہ ہمارے ہاں کیسا موسم ہوگی ہے ہاں جی آپ بولنے بس آپ کا بولنا بھی جب میں بات کر رہی ہوں یہ بھی بول ہی بڑھتی ہے تو جی ماشاء اللہ موسم بہت خوبصورت ہو گیا چاہے بھی پیتے ہیں یہیں پہ تھوڑا جو ہے نا ٹیل مٹھا رکھیں تو لوگ بھی ہمارا اینڈ ہوتا ہے ملتے ہیں جی انشاء اللہ کسی کسی نہیں نیکس پیاری سی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ